پنٹلین کام کرنے بازی ریو لاکھوں یوجنا نربدہ مطن پانے کھیتے کھیتے مجا سے گھر گھر جا سے انہیں سب دو کے ساتھ جائے ہن جائے بھارات جائے جوان جائے کسان جائے جائے کمالنات بہت بہت دنیواد ماننی بغیل صاحب آج ہمارے بیچ میں بہت اللہ سرگارو کا وشہ ہے پرسنطہ کا وشہ ہے کہ پردیش کے ماننی مکمتی جی پتہ آ رہے ہیں میں مدبودن کے کرم کو آگے بڑھاتا ہوں بہت سنبان کا ساتھ آمدد کر رہا ہوں ماننی ڈاکٹر ویجے لکشمی جی سادو منتری مدبودش آسان سنسکتی جی کے ساتھ رائشو بھاگ اور پرباری منتری جلہ دھار پوالا مائک آج کے اس کاری کرم میں ہم سب کے بڑے اور مدبودش کے لوگ پریے مکشمندری پرمشدے کمالا جی اس منچ پر راجمان آپ کے بہت ہی پریے لارلے ویدھائک اور منتری مرنل کے میرے ساتھی میں چھوٹی ہونا اس لئے دیکھتی نہیں ہوں میں چھوٹی ہونا اس لئے دیکھتی نہیں ہوں سکری پین کے دشمو دے سبی دائکن اور سبی منچ پر راجمان سبی آنگرس کے کاری کرتاکن کلیکٹر صاحب ایس پی صاحب سبی آدھیکاری گن منچ پر راجمان سبی میرے سمان میرے سمان میرے آنگرمی رات آنگرمی برزرور برگو یو دو سبی آدھرنی بزرگوں یوہ ساتھیوں ماتاؤں بہنوں بھائیوں اور سبی پترکار مدو چونکہ مجھے پتاری سنکیہ میں آدھرنی مکھیا جی کو آپ سننے کے لئے آپ سب نے اس پردیش کا مکھیا بنایا اس پردیش کا سرپست جن کے من میں ہر ورک ہر کشیتر کے وقتی کے لئے بکاس کی گنگا بہانے کا سنکل موسیقی 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 پندرہ سالوں کی ایک بھی دلاغ کس گوشاووں کے لئے نہیں رکھا اوپر سے ہمارا نادا جی موسیقی جنہیں پہلے ہی بجٹ میں 2700 کروڑ اس پردیش کا کاٹ لیا جو کہ سمعیدان کے اندر باب آزم امبیڈ کر نے جو سمیدانی کی رشنا کی تھی جس میں کیندر سرکار کے اور راج سرکار کے اپنے کرتوے اور اپنے ادھکار ہوتے ہیں ان کرتوے کو دور ہٹا کر اس پردیش کی جنتہ کو جو بھیجنا تھا پیسہ کیندر سے جو ہم سے ٹیکس کے روپے وصول کر کے لے جاتے ہیں اسی پیسے کو واپس بھیجنا تھا اس میں ستائیس ہزار کروڑ کی کٹوتی کر دی دوسرے بجٹ میں بیس پرسنٹ کی کٹوتی کر دی اور تو اور یہ اوپر والا بھگوان آدھنی کمل ناجی کی سرکار بنی تو اتنا پرسن ہوا اتنا خوش ہوا کہ اس نے خوشی کے جو آرام ہے اس سے پورا پردیش گنگا لبا لبا ہوا گیا پانی سے بھر گیا کھیت بھر گئے روڑے خراب ہو گئی گریب کے مکان ٹوڑ گئے اور اس پردیش میں سولہ ہزار کروڑ کا نقصان ہوا ان سولہ ہزار کروڑ کے نقصان میں کیندر سرکار کو اپنا کرتب نبھانا تھا اپنی جوابداری نبھانی تھی مانگا تھا سات ہزار کروڑ ملا ایک ہزار کروڑ اب ایک ہزار کروڑ اور یہ پردیش چاہے سڑک بنوالو چاہے کرجہ دے دو ان پردیش میں آدھانی کمالنات جی جیسے نیترتو جن کا چالیس سال کا اپنا اتیاس اس دیش کی راجنیتی میں بڑے بڑے بھباغوں کو سمالے ہوئے چاہے وہ ہندرہ جی ہو چاہے راجیو جی ہو چاہے نسیمہ را ہو چاہے منمون سینجی کے ساتھ بڑے بڑے بھباغ سمالے یہ انہی کے دم کی بات تھی یعنی کے بھوتے کی بات تھی کہ اس پردیش کو پردیش میں بھی سال بھر کے اندر انہوں نے ہر چیچ کی اس پردیش میں چاہے کسان کرجہ ماں بھی ہو چاہے معاوضہ دینا ہو یہ پہلی سرکار ہے کہ جس نے کھیت میں فضل کھڑی اور معاوضہ وطرن کسانوں کو کیا یہ کبھی نہیں ہوا مجھے خود پچیس تیس سال اس راجیتی میں ہو گئے لیکن پہلی بار دیکھا کہ سرکار نے کسان کے کھیت میں فضل کھڑی اور معاوضہ وطرن کیا ہم دھنیواد کرتے ہیں اس اچھ کے مادم سے کہ انہوں نے ان دکھی پیڑیت لوگوں کے آسو بھائے آسو جو بہے تھے ان کو پوچھنے کا کام کیا صرف دھار کے اندر پردھم چرن میں بھار جلے میں ویبن تیسی لوگ کا اگر ہم جوڑ لگا ہے تو پانچ ہزار انساٹھ ہزار چار سو سولہ کسانوں کا پردھم چرن میں کرجا محفوہ جس میں راشی دو سے تیس دشملو بیاننو کروڑ مطلب دو سو چوبیس کروڑ روپیا پہلے چرن میں محفوہ اگر ہم دوسری چرن کی بات کریں تو اس میں کب سے کم اٹھرہ ہزار نو سو چھتر کسانوں کا کرجا محفوہ جس میں راشی بنتی ہے ایک سو چونتیس دشملو تیس کروڑ تو یہ کل ملا کے دو سو اور تین سو ساڑھے تین سو سے پونے چار سو کروڑ کا صرف ایک جلے کے اندر یہ کرجا محفوہ جو کہ ایک اتحاس ہے ایسا کبھی نہیں سنا تھا لیکن شوراج ماما کے جمانے ہم آپ نے دیکھا کہ پردان مندری بیمان جان نامیل جلوں سے کروڑ روپیہ وزولی کی جو جیم میں گیا نیچی سنساؤں کی اوپر لیکن اگر کرجا اگر معوضہ راشی دی گئی تو ماتر سو روپے دوسو روپے ہزار روپے یہ پہلی سرکار ہے کیونکہ ہمیں نیترتویں ساملا جو ایک وقتی میں تین خوبیاں بہت مشکل سے ملتی ہے اچھا اچھے کارپوروٹر ہیں اچھے ایڈمیسٹیٹر ہیں اور اچھے راجنیتک ہیں یہ تین چیزیں ایک وقتی میں بہت مشکل سے مل لیے اور یہ ہمارا صوبہ گئے ہیں کہ مدیو پردیش کو ایسا وقتی تو ملا ہے جنہوں نے کہا ہے کہ کمال لاجی کی سرکار ویزن کی سرکار ہے ٹیلی ویزن کی سرکار نہیں اس لیے ہم ٹیلی ویزنوں میں کم دیکھتے ہیں دور درستی لگا کر کشیتروں میں زیادہ دیکھتے ہیں کاموں میں زیادہ دیکھتے ہیں کام دھراتل پر دیکھتے ہیں میں بتائی دیتی ہوں بھائی سرین کو کہ آج انہوں نے یہاں سللہ نیاس اور بھومی پنجن کی جو ایک بار کلوکار پڑھ کر گی کاش ہم لوگ کے ایریے میں بھی ہو جائے میں دھنواد کرتی ہوں آدھانی مکہ مندری جی کا کہ نامدہ ندی جو ہماری جیون ریکھا ہے میرا خود کا شیطر بھی نامدہ ندی کے کنارے ہیں آدھی واسی بہول علاقہ ہے چاہے وہ جابا لے لیں چاہے ادھار لے لیں چاہے میرا خرگون جلا بڑوانی جلا آدھی واسی ابھی بھی بہت جگہ بارش کی کھیتی کے اوپر نربر ہے آدھی واسی سچائی سویدہ چاہتا ہے بڑے کسان تو دو دو چار چار پانچ پانچ کلومیٹر سے نامدہ کا پانی لا سکتے ہیں لیکن آدھی واسی جس کے پاس دو بیگا تین بیگا چار بیگا جمین ہے وہ چاہتا ہے کہ پانی اس کے کھیت تک پہنچے اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے وکاشپرس آدھرڑی کملنا جی یہ کر سکتے ہیں میں اپنے شہدر کے لیے بھی گجارش کروں گی کہ نامدہ مئیہ کا پانی آدھی واسی کسانوں کے کھیتوں تک جو کہ پہاڑوں پر بسا ہوا ہے جو لفٹ کر کے پانی نہیں لے جا سکتا وہاں تک یوج نائے ہمارے شاشن کی بنائی جائے تاکہ آدھی واسی بھی ان یوج ناؤں کا لاب لے اور جو سٹیم لائن ہے اس میں بھی آدھی واسی کہیں اور میں سکتا رہے ہوں اپنی آرثی کے واسطہ صدارے یہی نیویدن آپ سب کے مادیم سے آدھر نے مکہ منتری سے کرنا چاہتی ہوں پھر بھی آپ سب کا بہت بہت سواغت اور ابھی نندین کرتی ہوں بہت بہت دھنیواز بہت بہت دھنیواز ماننی پرباری منتری مہدیہ ادبودن کے اس کرم میں میں پردیش کے ماننی منتری نرمدہ گھٹی ویکاس اور پریٹن منتری اس چھیتر کے لوگ پری ودایق ماننی شیسورین سنگ جی بھگر صاحب کو سادرہ منتیت کر رہا ہوں دیش کے اور پردیش کے لادلے یشسوی آپ سب کے اپنے ہم سب کے لادلے مکہ منتری مہدے پرمشدر کملنات جی پردیش کی منتری دھار جلے کی پرباری ویجی لکشمی سادو جی جنہ کانگریس کمیٹی کے ہمارے عدیقش بالبکن سنگھ گوتم جی علی راجپور کے جنہ کانگریس کمیٹی کے عدیقش مہیش پٹیل جی علب سنکیق پرکوش کے پردیش کے عدیقش مجیب قریشی جی ودایق علی راجپور پوکیش پٹیل جی ودایق جوبٹ کلاواتی بھوریا جی ودایق منعور ہیرہ آناوہ جی ودایق دھرمپوری پاچھلال جی ودایق ستارپور پرتاب گریوال جی کوپریپٹک بینک کے ہمارے عدیقش قلدیب بندیرہ جی منج پہ وراجبان یوت کانگریس کے اور سب ہی ہمارے ورش ساتھیوں پندرہ سال سے مدر پردیش پہ پندرہ سال کے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار تھی اور اس سرکار کے مکھیا چناؤں میں ووٹ مانگنے کے لئے آئے جب وہ مکھیا منتری تھے نگر پریشت کا چناؤں آئے جمنا دیوی جی کا سرگواس ہوا شیورات سنگھ پھر آئے پر پندرہ سال تک ڈہیں کی جنتہ کو دینے کے لئے وہ کبھی نہیں آئے اور ہمارے نیتہ جن جن کے نیتہ پرمشدہ ہمارے مکھی مندی جب کینر میں منتری تھے ایک پرتی نیتی مندل جس کو ڈلی کی کوئی پہچان نہیں کوئی جانتا نہیں ایک آوے دن لے کے ہمارے مکھی مندری جی کے پاس پہنچا اور کہا کہ ڈہیں نگر میں جل سنکٹ ہے کینر میں منتری رہتے ہوئے انہوں نے کروڑ روپے کی یوجنا ڈہیں کو دی آج پانی دیکھئے گھر گھر نربدا جی کا پہنچ گیا مدد پدیش میں سرکار بنی صاحب نے مجھے جواب داری سوپی کسی کو روڈ کا ڈپارٹمنٹ ملا کسی کو پی ڈبلو ڈی ملا کسی کو مہرہ بال وکاس دیا پس صاحب نے مجھے جواب داری دی کہ نربدا ماں کی سیوا کر اور جنتا کے بیچ پہ ان کی مانگ ہے ان کو جا کے پورا کر ان کا مجھ پہ عاشرواد رہا ان کا مجھ پہ سنے رہا جہابوا کی جواب داری دی اور ہم نے اپنا کرتب بھی مان کے اور یہ سوچ کے ککشی کے کارکرتوں نے وہاں پہ بھی جا کے کام کیا کہ اگر صاحب نے کوئی جواب داری سوپی ہے تو ککشی کا ہر کارکرتا کی جواب داری بن کے جاتی ہے کہ جو سی ایم نے جو دشا نردیش دیئے تو ہم کلا فتح کر کے آئیں گے اور ان کی اس ٹیم نے وہاں پہ جا کے کلا فتح کیا ان کا ایک وقتتو ہے ان کا ٹائبل آدھی وازی سماج کے پرتیکس نئے ہے ان کے بیچ میں کام کرنے کا جو مجھے افسر ملا میرے جیون میں ایسا افسر مجھے کبھی نہیں مل سکتا تھا ان کا صدیب میرے پتہ بھی آج سے رواد رہا انہوں نے ان کو افسر دیا ویدھائک کے روپ میں سانسط کے روپ میں اور منطری کے روپ میں بھی اور وہی آشروات آج مجھے بھی ان کی طرف سے ملتا ہے ساتھیوں میں نے صاحب سے آگرے کیا کہ ہمارا ڈہیں آدھی واسی بھولے شیط اور وگت ورشوں سے ہم لوگ پریاس کرتے ہوئے آ رہے ہیں پندرہ سال تک تو شیورات سنگزی سے کرتے رہے کہ یہاں پہ بجلی جو صاحب نے سویکرت کری بہت ساری یوزنہ بن کے آئی تھی منطری ہوتے ہوئے بہت ساری لوگ چاہ رہے تھے کہ ان کے شیط میں چلے جائیں صاحب نے ایک ہی بات کہی کہ نربداد جی کا جل پہلی دہیں ککشی ویدان سب آ کے دہیں کے آدھی واسی کے کھیت تک جائے گی آدھی واسی کے گھر تک جائے گی یہ ہمارے پہ کرز ہو گیا ہے صاحب کا دہیں کی جنتہ آپ کی رینی رہے گی اور آج آپ دیکھئے کتنا پریم ہے آپ کے پرتی کتنا آپ کو لوگ چاہتے ہیں اپنے نیتا کو دیکھنے کے لئے آئے ہیں اپنے مکھے منطری کو دیکھنے کے لئے آئے ہیں کوئی مکھوٹے پہن کے بیٹھا ہے کملنات جی کا کوئی ادھر سے چلدار آئے جے جے کملنات تو یہ آپ کی جنتہ کا آپ کے پرتی پریم ہے ساتھیوں آج یوجنا آپ کو صاحب نے دی ہے نہیں کہ ہر کھیت تک پانی جائے گا ہر جو فلیا ہے ہر جو گاؤں ہیں پینے کے لئے وہاں پانی جائے گا صاحب کی یہ سوچ ہمارے سماج کے پرتی نہیں کی جنتہ کے پرتی اور آج آپ نے دیکھا ہوگا ہیلیکاپٹر جب وہاں پہ اترا تو لوگ امر رہے تھے اپنے نیتا کو دیکھنے کے لئے اور کبھی کوئی ایسا نیتا نہیں ہوا جو آدھی واسی کے بیچ میں ان سے ہاتھ جا کے ملاتا ان کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے آج وہاں پہ راستہ بند تھا نہیں تو آپ کے بیچ میں وہاں تک جاتے صاحب آپ سے بھی وہاں کے آ کے ملے یہ آشروات صاحب کی طرف سے ککشی کی جنتہ کو ملا ہے دوسری بات ایک اور جس کے بارے میں صاحب خود بتائیں گے کہ ککشی کے لئے بھی ادون سچو یو جنا کی کا پرستہ ہم نے صاحب کو دیا تھا اور کل ہی صاحب نے اس پہ کچھ نڑنے لیا ہے جس سے ککشی اور نصرپور بلوک کے بھی سبی گاؤں سچائی کے لئے کھیت سچائی کے لئے اور گھر گھر پانی کی بھی بیوستہ صاحب کی مادیم سے ہوگی جس کا صاحب علیک کریں گے میں آپ سبی کی اور سے ہمارے سماج کی اور سے ہمارے لارڈلی اشیس پی مکہ منتری جی کو بہت بہت دنیواد دینا چاہتا ہوں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو جواب داری ایک منتری کے روپ میں آپ نے مجھے سوپی ہے ہماری یہ پوری ٹیم ہماری پوری کھکشی ویدان سوا کی جنتہ صدیو آپ کے ساتھ میں ہے جب بھی آپ جہاں بولیں گے یہ سینہ آپ کے لئے وہاں پہ کھڑی رہے گی اسی بات کو آپ کے مادیم سے مکہ منتری جی کو میں آشوست کرتا ہوں اور آپ سے آگرے کرتا ہوں جتنے بھی یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں سبھی لوگ جوڑ دار تالیہ بجا کے ہمارے مکہ منتری کا دھنیواد دیجئے اور جوڑ سے اور جوڑ سے اور جوڑ سے بہت بہت آپ سب کو دھنیواد بہت بہت دنیواد ماننی منتری مہدے اب بہت سممان کے ساتھ میں ان کو احمدت کرنے جا رہا ہوں جن کو سننے کے لئے ہم سبھی لالائت ہیں پردیش کو نرنتر وکاس کے لئے سنقلپیت کشل پرشاہ سک اور جن نائک پردیش کے ماننی مکہ منتری جی شیخ املنا جی سے سادر انلود ہے خود بودن کے لئے ان لائنوں کے ساتھ ماننی مکہ منتری جی مانتری مانڈل میں میرے ساتھی آپ کے ہی سورین سنگھ بھگیل جی ہنی بھگیل مانتری مانڈل میں میرے ساتھی ویجی لکشمی سادو ہمارے ادھیاکش بالمکن گوتم جی ہمارے سبھی بدائک ہیرا علاوہ پرطاپ گریوال پاچی لال میڈا کلابتی بھوریا مکیش پٹیل سبھی ہاں اپستت کانگریس کے نیتا گھن میرے ساتھی گھن کئیوں سے تو بہت پرانا سمبند ہے میرا بہت بہت خوشی ہوئی ہمارے آدرنیے بزرگوں سے کے ساتھ کے بیچ میں آ کر ہماری ماتاں اور بہنیں اور خاص کر کے ناو جوانوں کے بیچ میں آ کر مجھے بہت خوشی ہوئی سب سے پہلے میں دھنیواد کرنا چاہتا ہوں آپ کو دھنیواد کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اتنی بڑی سنخیہ میں اپستت ہوئے آپ سب نے جو بل اور شکتی دی یہ بل اور شکتی دی کہ ہمیں موقع بلے ہم مدی پردیش کا دھار کا کوکشی کا ایک نیا اتیاس بنائیں آپ نے یہ بل اور شکتی دی آپ سب کا بہت بہت دنیواد آدیواسی سماج ہمارے مانفتہ سرلتہ اور شدہ کا پتیک ہے آپ کی سنسکریتی ہے آپ کی سبیتہ ہے اور میں تو بزرگوں سے اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ کی سنسکریتی ہے یہ سنسکریتی جس پر سب کو گرب ہے یہ سنسکریتی ہمارے نئی پیڑی بھی اسے اپنائے آج نئی پیڑی کو اپنانے کی بڑی جرورت ہے چودہ مہینے پہلے پندرہ سال بات کانگریس کی سرکار بنی پندرہ سال بھارتیہ جنتہ پارٹی کی سرکار رہی اور پندرہ سال بات کانگریس کی سرکار بنی کیسا پردیش بھارتیہ جنتہ پارٹی نے ہمیں پندرہ سال بات سوپا ایک ایسا پردیش ہمیں سوپا جہاں مدی پردیش میں کسانوں کی آتما ہتھی ہمیں مدی پردیش نمبر ون بیروزگاری میں نمبر ون ہمارے ماتاں اور بہنوں پر اتیہ چار پر نمبر ون ایسا پردیش ہماری کانگریس کی سرکار کو انہوں نے سوپا کونسی چنوٹی ہمارے سامنے نہیں تھی تیجوری خالی تیجوری خالی خود کہتے تھے کہ تیجوری خالی ہے کھالی تیجوری سوپی کونسی چنوٹی ہمارے سامنے نہیں تھی ستر پردیشت مدی پردیش کی لوگ ان کا جیون آدھارت ہے کرشی چھتر پر جس کی کرانے کی دکان گاؤں میں ہے اس کی کرانے کی دکان چلتی ہے جب کسانوں کو خریدنے کی طاقت ہوئے ان کا ویپار چلتا ہے پر کسان کے پاس وہ کرے شکتی نہ ہوئے خریدنے کی طاقت نہ ہوئے تو وہ ویپار ہمارے کرانے کی دکان بھی نہیں چل پائے گی ہمارا کسان اپنے بچوں کو اچھے کپڑے میں پچاپ پینا پائے گا اچھی پڑھائی نہیں کڑا پائے گا تو کرشی چھت ستر پتیشت ستر پتیشت مدی پردیش کرشی چھت سے جڑا ہے اور کرشی چھت میں کونسی سمسیا نہیں ہمارے کسان کا جنم ہوتا ہے کرزے میں وہ اس کی برتی ہوتی ہے کرزے میں کسانوں کو صحیح مولی نہیں ملتا کسانوں کو نیائی نہیں ملتا آپ کا اتھپادن تو بڑھ جائے گا کسانوں کا بڑھتا ہوا اتھپادن تو ہو جائے گا پر اگر صحیح مولی نہ ملے کسان اس بڑھتے ہوئے اتھپادن کا کرے کیا تو آج یہ سب سے بڑی چنوٹی ہمارے سامنے ہے کہ ہم کرشی چھت میں ایک نئی کرانتی لائیں ایک نئے نظریے سے ہم اپنے کرشی چھت کو دیکھیں ہم اپنے کرشی چھت میں ایسی نیتیاں بنائیں کہ کسانوں کی آرثک مضبوطی بنیں ہم وچن بند ہیں کہ ہم کسانوں کے لیے ایک نئی نیتی بنائیں گے ہم نے شروعات کری ہے شروعات کری ہے کردہ ماپ کر کے اور پورے مدی پردیش میں آج تک بائیس لاکھ کسانوں کا کردہ ماپ ہوا ہے یہ تو ہو جائے گا پر سب سے بڑی چنوٹی ہمارے نئی پیڑی کی ہے ہمارے نوجوانوں کی ہے آج کا نوجوان میں اپنی سوچ ہے ہمارے بزرگوں کی دنیا کچھ اور تھی آج کے نوجوان کی دنیا کچھ اور ہے آج کا نوجوان تو جڑا ہوا ہے انٹرنیٹ سے اسے جو گیان ہے ہمارے بزرگوں کے پاس یہ گیان نہیں تھا آج کے نوجوان کا اپنا نظریہ ہے اور آج کا نوجوان یہی نوجوان جو ہمارے مدی پردیش کا ہمارے دھار کا نرمان کرے گا بھوش میں اگر اس کا بھوش اندھیرے میرا تو کیسا نرمان ہوگا مدی پردیش کا آج کا نوجوان میں اپنی سوچ ہے اس کی طرف کوئی کمیشن یا ٹھیکے ہی نہیں ہے آج کا نوجوان تو ویبسائی کا موقع چاہتا ہے آج کا نوجوان اپنے ہاتھوں کو کام چاہتا ہے اور جب تک اسے یہ کام اور ویبسائی کا موقع نہیں ملے گا ہمارے نوجوان کی پیڑا کو پہچاننے کی آوشکتہ ہے یہ سب سے بڑی چنوتی ہے ہمارے سامنے ہمارے مدی پردیش میں اوڈیو کے کرن چوپٹ اوڈیو کے کرن چوپٹ دتے اوڈیوگ مدی پردیش میں پندرہ سال میں نہیں لگے اس سے زیادہ اوڈیوگ تو بند ہو گئے آج کا نوجوان چاہتا ہے پڑھ لکھ لیا چلا گیا انجینئرنگ کر لی کالیج میں چلا گیا پوسٹ گراجویشن کر لی سوچتا ہے اسے روزگار ملے گا بیچارہ وہ تو گاؤں کے لائک نہیں رہا شہر کے لائک نہیں رہا تو رہا کان کان اس کی پیڑا اس کا دکھ پہچاننے کی آوشکتہ ہے اس لئے میں کہتا ہوں سب سے بڑی چنوتی ہمارے نوجوانوں کی بھوشی کی ہے کیسے ہمارے نوجوانوں کا بھوشی اجل ہوئے یہ چنوتی ہمارے سامنے ہے اور ہم نے تو شروعات کری ہے ہم نے شروعات کری ہے کہ لوگوں کو مدی پردیش میں ایک وشواس ہوئے مدی پردیش کی پیچان بدلی جائے تب ہی تو نمیش آئے گا تب ہی تو لوگ آئیں گے کہ مدی پردیش میں اُدھوگ لگائیں گے تب ہی یہاں عرثک گتیبیدی بنے گی کسی کی گاڑی چل جائے کسی کی دکان کھل جائے کسی کا بھی اپار چل جائے یہ تو تب ہی سمبب ہے جب عرثک گتیبیدی آتی ہے میں تو یہاں خالیات نہیں آنا چاہتا تھا بہت دنوں سے اچھا تھی کہ آپ کے بیچ میں آیا جائے خالیات نہیں آنا چاہتا تھا میں نے کہا میں آپ کے بیچ میں آؤں گا کچھ لے کے آؤں گا آج آج اس سچائی یوجنا کا معنی کیا ہے آپ کو سمجھنا ہے کیول سچائی کا نہیں ہے کیول پی اجل کا نہیں ہے جو یہ گیارہ سو کروڑ گیارہ سو کروڑ روپے کا خرچہ ہوگا یہ تو نیویش ہے یہ نیویش ہمارے دھارزلے میں آرہا یہ ککشی میں آرہا ہمارے دھائی میں آرہا ہے اس نیویش سے آرثک گتیبیدی بنے گی کام شروع ہوگا پانی تو آئے گا بعد میں سچائی تو ہوگی بعد میں پی اجل کا کی بیوستہ ہوگی بعد میں پر کوئی اپنی گاڑی چلا لے گا کوئی اپنی ٹرک لگا لے گا صحیح بات ہے یہ نیویش آرہا ہے یہ نیویش ہم دے رہے ہیں اس سے چائی ہوتی رہے گی پی اجل کی سمجھے آل ہوتی رہے گی پر کوئی اپنی چھوٹی موٹی مرمت کا کام شروع کر لے گا کوئی اپنی دکان لگا لے گا کوئی نہ کوئی کام شروع کر لے گا